موسیقی 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 جو سمیہ سمیہ پر ان کو سمالتے رہیں گے اور اس کا جو عدیش ہے ماتر اور ماتر کیول ایک ہے کہ شہیدوں کو ہم ایک سچی سے ڈال دے سکیں کیونکہ سب دردہ دیواز ہے اور شہیدوں کو ہم سستے دل سے نمن کر سکیں اور یوہوں کو اس کی ایک پرینہ ملے اس کا بھی یہ ایک بائیک ریلی کا مقصد ہے کہ یوہ بھی شہیدوں سے دیش بکتوں سے ہمارے مہان نیتاؤں سے پریریت ہو کر اچھے قدموں پہ چلے یہ بھی میرا ایک مقصد ہے پندرہ آگست انڈیپنڈس دے آ رہا ہے اس سے پہلے بہتر جنتہ پارٹی نے 13370 کو اعبالش کر دیا جو ایک بدنوں مہتداد تھا اس سے آپ کتنا سرکا ہے شت پرتی شت شایمیات امیش یعنی کہ آپ کشمیر میں خوشحالی آئے گی بہالی آئے گی یوہ مکھے دھارا میں آ جائیں گے ہاں مکھے دھارا میں آنا بھی بڑے گار آنا چاہیے بھی کیونکہ جب تک آپ مکھے دھارا میں نہیں آئیں گے تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو سرکشت محسوس نہیں کر پائیں گے آپ آئیکون مانتے تھے ششمہ شغال جی ان کے وقت ویسے بڑے پردھاویت بھی رہی ہیں جیدہ کدھا آپ نے ان کو سنا بھی جیسا کہ میں نے پہلے پر پوچھا تھا کہ ایڈکیشن منیسٹر رہی ہے اریانا چلی دیولال جی کے ساتھ میں نے کان کیا ارگی جی پی میں ایکسٹنگل افیرز منیسٹر رہی ہو تو ان کے نیدن پر آپ کھائیں دیکھئے ان کے نیدن پر آپ خود بھی اچھے اوریٹر ہیں بے بہت مجھے کھید ہے دکھ ہے اور میں پرمپیتہ پرماتما سے ایک پراتھنا کرتا ہوں کہ ان کی آتما کو اپنے چرنوں میں ستھان دیں اور ان کے پریوار کو یہ جو کمی ہوئی ہے اچھتی ہوئی ہے اس کو بھرپور اس کی سوری پورتی کے لیے جو ان کے پریوار کو ہمسلہ بڑھائی بائیک رہنی ایک مشال رہنی ہوگی اب تک کی مشال تم رہنی ہوگی چھہزار جوا اکٹھی ہونا اور ایک ساتھ یعنی شہیدوں کا نعرہ لگانا شہید جندہ واد امر رہی ہے ایسا اپنے آپ نے ایک مشال تم رہنی ہوگی اس کے پیچھے کوئی آپ کا راجنی تک یہ ادش کوئی پلیٹیکل موٹیف ہے کیا نہیں یعنی شہیدوں کو نمن کرنے کا کاری کرم ہے اور یواؤں میں ایک پریڑنا ہم کا سندیش دے سکے صرف یہ کاری کرم ہے آپ فلیگ ہوسٹنگ کریں گے اس لیگ میں فلیگ تو رہیں گے بائیکس پہ بھی رہیں گے فلیگ ہوسٹنگ تو جو ہوتی ہے وہ کسی راشتی پروپ پہ ہوتی ہے تو اس کو فلیگ ہوسٹنگ تو نہیں کہہ سکتے مگر ہم فلیگ ترنگے کو ساتھ میں لے کے ضرور چلیں گے یعنی ترنگا کے ساتھ اور یواؤں کی چشت پہ کیا ہوگا ترنگا یا آپ دیکھئے ادھر خوڑا ساتھ دیکھئے اچھا ادھر ہے یہ 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 ڈریس یہ ڈریس کوڈ ہمارا یہ ڈریس کوڈ ہے یہ بائیک بیلی کی یواؤں ہے ہاں ہاں سب کے ہاتھ میں اگرین یعنی کی لیٹے بائیک سب کے بائیک ہوگی ہر بائیک پہ راستے دوز ہوگا اور ہر بائیک کرز کے پاس یہ ٹی شٹ ہوگی ایک سندیج جائے کہ ہم دیش بکتے ہیں اور شہیدوں کو نمن کر دیں یہ تھی ملک صاحب جو دس تاریخ کو ایک نشال بائیک ریلی نکال لے جا رہے گی شہیدوں کو نمن بائیک ریلی چھے ہزار کا جتھا یعنی کی چھے ہزار کا جتھا ہی ساتھ چنگی سے چلے گا اور شہر کے ملک صاحب ملک صاحب ادبودن کر کے چلیں گے ان کو سندیج دے کے چلیں گے کہ شہیدوں کو کبھی بھلایا نہیں جائے جنہوں نے اپنی جان کی قروعانی دے کر دیش کو آزاد کرایا جنہوں نے اپنی جان کی قروعانی دے کر دیش کو آزاد کرایا ملک صاحب آپ کا خود بہت گھنے واد آپ کے بائیک ریلی سفل رہے چھے ہزار نہیں میں بتاؤں کسی تم سے کم دس ہزار یوہ آپ نے آپ جھٹنا اور آپ کا قد صاحب کے آسمان دیکھئے میرے قد کی بات اس میں بنصر صاحب نہ کریں میں شہیدوں کو نمن اور شردانزلی دینے کے لیے آیا ہوں اور میں نہیں آیا سمجھت حلقے کے یوہ ان ساتھیوں نے مجھے سلا دی ہے اور وہی ساتھی میرا جو ساتھ دے رہے ہیں میں انہی کو اپنا نیتردہ دوں گا وہی میری اگوانی کریں گے میں تو ان کے پیچھے آج جوڑ کروں یہ آپ کا بڑک ایک جھکتہ وہی ہے جس میں کچھ جان ہوتی ہے اکڑپن تو نکھالی سمجھتے کی تشان ہوتی ہے بنمر ہو کر نم ہو کر چھوک کر چلنے والے ملک صاحب کہتے ہیں کہ میں تو یوں وہوں کو ترجیح دوں گا ان کے پیچھے رہوں گا ایسے بنمر صبحاؤ کے راجنیتی میں سماجک سروکار رکھنے والے ملک صاحب سے ہاری بیباد بہت چیت ہوئی انہوں نے کہا کہ راجنیتی میں میں سماجک سروکار کر کے آیا ہوں شہیدوں کو کبھی نہیں بلایا جا سکتا ملک صاحب آپ کا بہت 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 شب کاملائے بہت 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 میترو ہاسی کے آواز کو آپ سبسکرائب کرتے رہیے گا اسی طرح ہم آپ کو اسی ہی شکشیت سے ملوکر ہی نوات